ہیلو نمسکال دوستو میرا نام رہتا سنیمی ہے اور آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بھارتے الیکٹرونک میڈیا کے اندر ٹی وی کے بارے میں دوستو دوردرشن کے اتحاس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں یو جی سی نیٹ ماس کمیونکیشن کے اندر ٹی وی کے بارے میں کافی طرح کے سوال جواب پوچھے جاتے ہیں دوردرشن کا جو اتحاس ہے وہ ہمارے لئے کرنا بہت ضروری ہے تو دوستو آج کی ویڈیو ہم یہی جانیں گے کہ دوردرشن کا اتحاس کیا رہا ہے دوستو ویسے تو دوردرشن کے اتحاس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہو تو یہ بک پڑھ سکتے ہو بھارتے الیکٹرونک میڈیا اس کے اندر آپ کو ریڈیو اور ٹی وی دونوں کے بارے میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس کے اندر کافی تھیوری دی ہوئی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کافی ڈیٹیل کے اندر اس میں دیا ہوا ہے لیکن آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو مین مین چیزیں آپ کو بتائیں گے جس سے آپ تھوڑے سمیں میں زیادہ چیز جانس کو لیکن اگر آپ کو پھر بھی ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو یہ بک پڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے لائیوری سے لی تھی بھارتی الیکٹرونک میڈیا ہے ڈاکٹر دیو وارچ سنگھ دوارہ لکھی گئی ہے ٹھیک ہے آپ جب لائیوری کے اندر جاؤ گے تو وہاں سے آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائے گی تو چلیے دوستو اب ہم شروعات کرتے ہیں اپنے ویڈیو کی اب جانتے ہیں کہ دور درسن کے اتحاس میں مین مین ڈیٹ وغیرہ کیا ہے تو دیکھیں دوستو یہ جو کچھ ڈیٹ ہے جو میں نے پہلے سے لکھ کے رکھی ہے تھاکہ ہمیں کوئی پروبلم نہ ہو دیکھیں دور درسن کے اتحاس میں جب بھارت کے اندر سب سے پہلے بار جب ریڈیو آیا تھا تو ادھیکارک روپ سے اس کا جو پرشارن ہوا تھا وہ پندرہ سپتمبر 1969 کو ہوا تھا ڈلی سے ٹیلی ویزن کا پرشارن ہوا تھا ٹھیک ہے چوبیس اکٹوبر 1961 کو ڈلی سے سیکسنک پرشارن ہوا تھا دوستو اس میں ایجوکیشن تھرو ٹی وی ای ٹی وی کے دوارہ شروع ہوا تھا دوستو یہ ٹھیک ہے چھبیس جنوری 1967 کو کریشی درسن کارے کرم کا سبھارم ہوا تھا اور اس کے بعد میں دو اکٹوبر 1972 کو مومبئی میں ٹی وی سٹیشن ستھاپت کیا گیا تھا ٹھیک ہے دوستو اس دوران کیا ہو تھا ایک چیز اور انگلیش نیوز بلیٹن جو پرشارت ہوا تھا وہ 1971 کے اندر ہوا تھا اس کے بعد چھبیس جنوری 1973 کو سری نگروے امرت سر میں ٹی وی سٹیشن پرارم کیے گئے تھے دوستو اس کے اندر جو کوشن بوجے جاتے ہیں وہ کرم وائز بوجے جاتے ہیں جیسے کہ وہ دے دیں گے امرت سر سٹیشن ڈلی سٹیشن مومبئی سٹیشن اور وہ کہہ دیں گے کہ انہیں کرم وائز لگا یہ سب سے پہلے کون شاہ تھا آیا تھا پھر کون شاہ تھا پھر کون شاہ تھا تو آپ اس طرح سے تھوڑا انہیں دھیان میں رکھئے گا دوستو اس کے اندر میں آپ کو اور بھی چیزیں بتاؤں گا کی کس طرح کے کوشن ابھی تک بوجے جا چکے ہیں اور کس چیز پر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے اب دیکھئے جو سائٹ آیا تھا وہ آیا تھا انیس سو پیچے اہتر کے اندر اور اس کی دوستو فل فرم بھی بوجی جاتی ہے کئی بار تو اس کی فل فرم میں آپ کو آگے بتا دوں ابھی میرے کو تھوڑا دھیان میں نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگلے دوستو آٹھ اگست انیس سو پیچے اتر کو کلکتہ مدراز اور لکھنو میں ٹی وی کے اندر کی ستھاپنا کی گئی تھی انیس سو چہتر کے اندر دوستو ویجیابن شیو پرارم کی گئی تھی انیس سو چہتر کے اندر ہی اکاس وانی سے دور درشن الگ ہوا تھا انیس سو چہتر کے اندر دوستو اور پھر انیس سو بیاسی کے اندر راشتریہ کارے کرم شروع ہوئے تھے اور رنگین پرشارن اور سیٹلائٹ نیٹ ورک شروع کیا گیا تھا دوستو اس دوران کیا ہوا تھا کہ جو اے سی آڈ جو کھل تھے وہ پرارم ہوئے تھے تو اسی دوران رنگین ٹی وی کا پرشارن کیا گیا تھا تو دوستو اس کے بارے میں کافی بار کوشن بھوجا جاتا ہے کہ رنگین پرشارن بھارت کے اندر کب شروعات ہوئی تھی رنگین پرشارن کی اور اگلا دوستو انیس سو چراشی کو دھاروائی ہم لوگ کی شروعات ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی کوشن ہے وہ بوجے جاتے ہیں اب دیکھیں دوستو انیس سو چراشی کے اندر یو جی سی کا کنٹری وائیڈ کلاس روم شروع کیا گیا تھا انیس سو ستاسی کے اندر صبح کی پرشارن سیوہ شروع کی گئی تھی انیس سو نواسی کے اندر دوپہر کی پرشارن سیوہ شروع کی گئی تھی اور انیس سو چرانوے کے اندر ڈیڈی ون اور ڈیڈی تھرٹین تک چینل شروع کیے گئے تھے اور انیس سو پچانوے کو انتراشتری چینل ڈیڈی انڈیا آیا تھا انیس سو ستانوے کو پرشار بھارتی لاغو ہوا تھا انیس سو نینیانوے کو ڈیڈی سپورٹس چینل وہ شروع ہوا تھا انیس سو نینیانوے میں ہر گھنٹے سماتھ پرشارت ہوئے تھے ٹھیک ہے اور پھر دوستو دو ہزار کے اندر گیان درسن سیکسک چینل شروع کیا گیا تھا یہ اگنو کے دوارہ شروع کیا گیا تھا دوستو اور اس کے بارے میں کافی بار کوشن بوزے جاتے ہیں کہ گیان درسن چینل وہ کب شروع کیا گیا تھا اور کئی بار یہ بوزا جاتا ہے کہ اگنو کے دوارہ جو ٹی وی چینل چلایا جاتا ہے اس کا کیا نام ہے اس طرح سے گھوما پھرا کے کئی بارے میں کوشن بوزے جاتے ہیں اور ڈیڈی دو ہزار دو میں ڈیڈی بھارتی آیا تھا دو ہزار تین میں ڈیڈی میٹرو سے ڈیڈی نیوز یعنی کی جو ڈیڈی نیوز چینل تھا پہلے ڈیڈی اردو چینل کی شروعات ہوئی تھی اب دیکھیں دوستو اس کے اندر کس طرح کے کوشن ہے وہ بوزے جاتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا پتا ہونا جروری ہے اب دیکھیں دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں دوستو ہندی نیوز چینل کب شروع ہوئے تھے 1965 کو اور سکول سیکسنک یعنی کہ سکول کے جو پرشاران شروع ہوئے تھے 1965 کو ہوئے تھے یہ بھی کریشی درشن کب شروع تھا 1967 کو انگلیس نیوز چینل شروع ہوئے تھے 1971 کو اس طرح سے کیا ہوگا دوستو کہ یہ آگے پیچھے آگے پیچھے دے دیں گے اور پھر ہمیں کرم وائز انہیں لگانا ہوگا اب دیکھیں کمرشیل سرویس اس کے بارے میں بھی کافی بار بوزے جاتا ہے کہ ویجیابن کی شروعات کب ہوئی تھی 1976 کو ہوئی تھی ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ کو تھوڑا دھیان میں رکھنا ہے کہ کونسی چیز پہلے آئے تھی کونسی باد میں آئے تھی اور یہ دیکھیں دوستو کہ سٹیشن کے بارے میں بھی بوز سکتے ہیں کہ پہلے کونس آئے تھا پہلے سب سے پہلے آئے تھا دلی آئے تھا پھر بومبے آئے تھا تو اس طرح سے آپ کو یہ تھوڑا دھیان میں رکھنا ہے اب جو مین امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے اور نوٹ کر کے رکھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں ڈش ٹی وی ہے وہ کس کا ہے جی ٹی وی کا ہے اور ٹاٹا سکا یہ ہے وہ ٹاٹا کا ہے ڈی ٹو اچ ہے وہ ویڈیو کون کا ہے اب دیکھیں پرزینٹ چیئرمن آف پرسار بھارتی جو ہے آپ چیک کر لینا یہ سائد میں لکھنا بھول گئے یہاں پہ سائٹ پروڈیکٹ is six سٹیشن انیس سو چھے تر پیچھے تر کے اندر سائٹ کے اندر چھے سٹیشن آئے تھے اس ٹائم اور ورلڈ نیوز بلیٹن ہوئے تھے انیس سو تیرانوے کے اندر یہ سیلور جوبلی بنائے گئے تھے انیس سو چراسی کے اندر اور ریجنل سیٹلائٹ چینل ٹین ان ٹین لینگویج انیس سو تیرانوے کے اندر شروع کیا گئے تھے انیس سو تیہتر میں سری نگر امریچر انیس سو پیچیتر میں کولکتہ مدراز لکھڈاؤ نیشنل پروگرام فور ورل انڈین یعنی کی پورے دیش کے لئے جو پروگرام شروع ہوئے تھے راشتری پرشاند جو شروعے تھے انیس سو بیاسی کے اندر شروع ہوئے تھے اور کلر ٹرانس میشن بھی انیس سو بیاسی کو ہوا تھا انیس سو چراسی کو شریل ہم لوگ شروعے تھے ای ٹی وی ایجوکیشنل ٹی وی کی سرات 1961 میں ہوئی تھی اور ایچ ای ٹی وی ہائیر ایجوکیشنل ٹی وی کی سرات 1984 میں ہوئی تھی یو جی سی ٹرانس میشن فور ہائیر ایجوکیشن یہ بھی 1984 میں ہوا تھا اور یہی دوستو وہی ساری چیزیں ہیں کہ کریسی درشن کب ہوا ویگیابن کب ہوا تو اس طرح سے آپ بھی تھوڑا بنا لیجیے کہ کرم وائز کی پہلے کون چاہے پھر کون چاہے ان کے بارے میں کافی بار کوشن بوجی جاتے ہیں تو دوستو یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس کی ایک پی ڈیو فائل بھی میں آپ کو ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے اور آسانی سے ان ساری چیزوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دوستو اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی سوال جواب ہے یا پھر کوئی بھی جانکار اس کے اندر ہم نے دیئے وہ آپ کو غلط لگ رہی ہے تو وہ ہمیں ضرور بتائیے تاکہ ہم اس پہ دھیان دے اور آنے ویڈیو میں بھی اس میں صدھار کریں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کا وٹن ضرور دوائیے تاکہ آپ آنے ویڈیوز کو آسانی سے دیکھو دوستو ہم آگے بھی آنے والے سمیے میں اسی طرح کی useful information آپ کے لئے ڈاؤنے والے ہیں تو دوستو بنے رہی ہمارے ساتھ اور آج کے لئے بس اتنا ہے ڈیوز موسیقی